ہم صرف آزاد ہو رہا ہے ہم صرف آزاد نہیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا تو ہم کس کے زیر اثر ہیں کہاں اثر ہیں ہم تو ہمارے حکمران کس کے زیر اثر ہیں کیوں آزاد نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا جو ہے نا وہ ذہن بدل چکا ہے بدل لیا گیا ہے جس کے لیے فضل الرحمان آج میدان میں ہے یہ بات ہے فضل الرحمان تو ہم سر ہماری حکومتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے طرف کیوں دیکھتی ہیں سر بات جمہوریت کی اپنے اندر حوصلہ نہیں ہے اس لیے ہم دوسروں کا سہارہ ڈھوٹتے ہیں یہ ایک بات ہے ہماری بڑی کس کم میں بڑی طاقت ہے میں آپ کو بتا دوں لیکن اس کو حکمران اچھے نہیں لے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں فنڈمنٹل بلوں کی بات کرتا ہوں بے غیرہ جن لڑے بھی یہ ہو سکتا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں ضرب مومن کی ایکسرسائز کبھی ایتنا انڈیا میں نے پاکستان میں علاقے میں اتنی بڑی نہیں ہوئی ہم نے تیاری کی اپنے افواج کو مسلح کیا تیار کیا ساری دنیا کو دکھائے کہ یہ ہماری طاقت ہے یہ دیکھو اس کے بعد سے انڈیا کی حمد نہیں ہے کہ ہماری اپ تو آپ کی فوج سر پندرہ سال سے حالات جنگ میں ہے سر پروفیشنل اس وقت جنگ ہے دنیا کی بہترین فوج سر اور انٹیلیجنس آرگنائزیشن دنیا کی بہترین ہے ہم پندرہ سال سے اور وہ ان لوگوں کو جن کو آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا پاکستانی فوج نے اپنے علاقوں سے نکالا ہے جنگ رڑا ہے تو سر اتنی طاقتور بہترین پروفیشنل اور اس وقت حاضر جنگ جس کو کہتے ہیں حاضر جنگ اس کا فائدہ ہمارے وہ کمران نہیں اٹھاتے تو کیا ہماری وہ کمران کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں سر یہی تو ہماری سوچ کا فقدار ہے کہ یہ سمجھنے لگے کہ حاکمیت اللہ کی نہیں بلکہ انسانوں کی ہے تو پھر ہم تو سر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے چھوٹے وہاں کے لوگوں سے ہمارے وہ کمران جا کے ملتے ہیں اور اپنے اپنے اپنی حکومت میں وزارت میں آنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے تو یہ تو اب بھی ہو رہا ہے نا سر ہے یہی تو بات ہے نا تو یہ کب تک ہوتا رہے گا سر دعا کریں فضل الرحمن اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مورا فضل الرحمن ہے اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں ہیں اور یہ اس ملک میں وہ طاقت جو کہ صحیح طاقت ہے آئین کی تلحاظ سے اور شریعت کے لحاظ سے اس کا نفاظ ہو اور وہ یہاں کے لوگوں کی جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے وہ لے کے آگے بڑھا جائے یہی ہمارا ہے کہ آج ہم اپنے مقشد حیاظ سے بہت دور ہوگا ریجسٹنس تو بہت ہوگا نا سر کیونکہ ظاہرہ حکومت اس کی ریجسٹنس ہے وہ بہتیں ان کی ریجسٹنس ہیں آپ دیکھیں نے کیا کیا ہماری حکومتوں نے کیا ہے آپ مشرف کو لے لیں اس کے بعد لے لیں اس کے بعد کی حکومتوں کو لے لیں حکومت جو دوہزار ایک میں تھی اس نے کیسے اس فتنہ پرداز منصوبے کو قبول کیا آؤ ہمارے لوگوں کے ذہن کو بدلو نیشنل گورنمنٹ سر نیشنل گورنمنٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے وہ پوچھتے ہیں سر کے چوائس کیا ہے ہمارے پاس موجودہ حکومت کو یا وزیراعظم کو یا اس حکومت کو ہٹا دیں نہ ہے لے نہیں کام کر رہے تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے تو آپ نے آج آپشن دے دیا اس وقت نہ تو فضل الرحمان میں حکومت بنانے کے حصل وہ ہے صلاحیت نہ کسی اور جماعت میں عمران خان کی جماعت اپنا کارنامہ بتا چکی ہے دیکھ چکی ہے تو اس طرح سے ایک نیشنل گورنمنٹ صرف مسئلی ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں اور ایک ٹائم مقرر